اوپر جو ہے جیسے آنکھیں کھلی کی کھلی دیکھیں ہیں بداہر کوئی شمس ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اسے نظر کچھ نہیں آگا ہے وَعْفِدَ بُمْ هَوَا اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے پھر پڑے ہڑے ہوں گے وَانْزِلِ النَّاسَ يَوْمَ تَعْدِهِمُ الْعَضَابُ اور خبردار کر لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن ان پر ان پر عذاب آئے گا فَيَقُولُ لَّذِينَ ظَلَمُ تو ظالم کہیں گے رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَهَا جَنْ قَلِيبِنُ اے ہمارے رب اس کو مؤخر کر دیں ہمارے بھی ایک قریب کے وقت تک نوجب دعویٰ تک آتا کہ ہم تیری قطار پر لبیق کہیں وَنَّقْتَ بِرْرُسُلَا اور رسولوں کو پولو کریں اَبْا نَمْ تَقُولُمْ اَبْسَمْتُمْ مِنْ قَوْلُمْ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالُ کیا تم پہلے قسم نہ کھا دے تھے کہ تم نے دنیا سے کبھی کلنا نہیں ہے وَسَقَمْتُمْ فِي مَسَاقِلِ اللَّذِينَ ظَلَبُوا اَنفُضَهُونَ اور آباد کے تم بستیوں میں انہی لوگوں کی بستیوں میں جنہیں ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر وَدَبَيَّنَا لَكُمْ كَيْفَا فَعَلْنَا بِهِمْ اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا وَدَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْخَالِ اور ہم نے تمہیں ان کے قصے بھی سنا دیئے تھے وَقَدْ مَقَرُوا مَقْرَحُونَ وَإِنْدَ اللَّهِ مَقْرُومَ اور یہ بنا چکی ہے چلا چکی ہے اپنے داؤں اور اللہ کے پاس ہے ان کا داؤں یعنی انہوں نے اپنی طرح سے چالے چلی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سٹیٹیجی میں وہ چالے آلریڈی انکاپوریٹڈ ہیں وَإِنْكَانَ مَقْرُومُ لِكَزُورَ مِنْهُ الْجِبَارِ اپنی جگہ پر یہ چالے اتنی بڑی ہیں کہ یہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیں فَنَا قَسْتَ بَنَا اللَّهَ مُسْجُمْ عَوَادِهِ رُسْلَهُ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلافت نہیں فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ تُلْتِقَامِ بِشَكَ اللَّهَ تعالیٰ زبردست مدلہ دینے والا ہے یومت وقتل والارد و غیر الارد و السماواتو جس دن زمین ایک اور زمین سے بدلنی جائے گی اور آسمان بھی وَوَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور لوگ اللہ واحد وقحار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے وَطَرَ الْمُجْلِمِينَ يَوْمَ اِذِن مُقَرَّرِينَ فِي الْأَسْحَارِ اور تم دیکھو گئے پننگاروں کو کہ اُس دن زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہوں گے سرابیروں میں تطرانے ان کے کرتے گندر کے ہوں گے اب گندر کے کرتے جہاں یہ کیا دبردست بات یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر خدا نا خار پر کسی کو کوئی آگ کا حاقصہ پیش آ جائے اگر تو وہ سوتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو بچت ہو جاتی ہے اور اگر اس نے سنٹھیک کپڑے پہنے ہوئے ہو تو پھر بچت کا امکان بہت کام ہوتا ہے اور سنٹھیک جو ہے یہ تو کیمکل ہے نا بھارت اگر یہی کیمکل گندر ہو تو پھر آپ نے نادہ دکھائیے جاتے پھر کیا رہے گا اس کے پلے آگ میں جب وہ جائے اور گندر کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہو یہ وہ بات یہ ہے وہ یہاں پر سمتھائی گئی ہے کہ بس یوں سمجھو کہ انہوں نے گندر پہنے رکھی ہے اور ہر ہر جو اس کا کوٹ پارڈ ہے وہ ان کے اندر گرم ہو کر آگ بن کر گھنسے گا یعنی ویسے تو آگ میں کسی کو پھینکے گے تو وہ باہر باہر سے رہے گی نا لیکن کپڑے پہنے رکھے ہو گھنڈک کے تو چا ہوگا وہ کپڑے جو ہے وہ آگ بن کر جسم کے اندر جل کے اندر پینٹرنٹ کریں اللہ تعالیٰ میں سے مقبول لکھیں یہ لوگوں کیلئے ایک پہنچائی جانے والی خبر ہے ولی اندرو بھی تاکہ وہ اس سے خبردار ہو جائیں ولی یعلمو اور جان لیں انما ہوا الہو واحد ان کا رب ان کا اللہ ان کا خدا صرف ایک ہی خدا ہے ولی عزت کا ربول والباب اور سمجھدار لوگ دل والے لوگ نصیت حافظ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ الرحمن الرحیم جلکہ آیات الکتابی وقرآن مبین یہ کتاب کی یعنی اللہ کی کتاب کی آیات ہیں وقرآن مبین ہیں اور ایک واضح قرآن کی کتاب ہیں روما یعبداللزین کفرو لوکانو مسلمین کسی وقت کافر بھی آربو کرے گے کاٹ کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں ذرہم یاکلو یا تمتہو آپ چھوڑیے انہیں کے کھا لیں اور دنیا کا سامان برد لیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ اور ان کی امیدیں انہیں دینی میں رکھیں فَسَوْ وَيَعْلَمُونَ ہم قریب انہیں پتہ چل جائے گا وَمَا عَلَقْنَا مِنْ قَرْغَدِنِ إِلَّا بَلَحَا كِتَابُ مَعْلُومُ اور ہم نے کسی بستی کو حلاق نہیں کیا مگر اس وقت ایک کتاب کے اندر مندرج تھا مَا قَسْلُقُمِنْ اُمَّا دِنْ آجَا رَحَا وَمَا يَسْتَا فِرُونَ اور کوئی بھی امت نہ تو اس وقت سے سکت لے جا سکتی ہے گھڑی بھر اور نہ ہی اس سے لیک ہو سکتی ہے وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں اے وہ جس پر یہ نصیت تعدل ہوئی ہے تم تو پاگر ہو مَا عَلَلَّا لَوْ مَا تَعْقِنَا بِالْمَلَائِكَةِ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو تُو اِن مُنْتَ مِنَسْتَابِنِ اگر تُو سچا ہے مَا مَنَذْرُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ اور ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتوں کو مگر کام تمام کرنے کے لیے وَمَا قَانُوِ اِذَمْ مُنْذَرِينَ اور اس وقت ان کو کوئی محرد نہ ملے گی اِنَّا نَحْنَذَرْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَوُرْحَابِذُونَ یقیناً ہمیں نے اس نصیت کو یعنی اللہ نے مجیب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں تو رات و انجین پہ اللہ نے نادل کی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا ذرمہ لیا تھا اور اگر اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا ذرمہ بھی لیا تھا لیا ہوتا تو کسی کی مجال تھی تو ان میں تحریف کا اثر تھا لادہ ان میں تحریف ہو گئی پرانِ مجید کی حفاظت کا ذرمہ اللہ نے دے دیا اس میں سحریف مجید کی جاتا اور ناکی جاتا پھیں گے فَلْقَدَرْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْشْلِ عَلَوْغَرِينَ اور ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے بھی پشلی قوموں کی طرف رسول مماجاتی ہم رسول اللہ تعالی جیس کا ضرور اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول پشلیس لاتا تو وہ اس کا مزاق پڑھاتے ہیں فَذَلِكَ نَسْجُقُهُ فِي قُلُوبِ مُزْلِمِينَ اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں گناہداروں کے لا يمنون ابھی وہ اُس پر ایمان نہ لائیں وَبَدْخَلَقْ سَلْنَتُ اللَّهُ وَلِي اور پہلوں کی رسم تمہارے سامنے آجی جُتھی ہے وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَقْسَمَائِ فَذَلُوْ فِي لِي عَلُّورِ اور اگر ہم کھو دیں اُس پر دروازہ آسمان سے اور وہ سارے دن میں اُس پر چڑھ پے رہیں لا قارو آخر کار کہیں کہ یہی اِسْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَقْسَمَائِ یہ نوائی تو ہم اُس پر جادو کر دیا گیا ہے بل نہ ہم قوم و مصور مصورون بلکہ ہم جادو زیادہ لوگ ہیں وَلَقَدْ جَعْلَا فِي السَّمَاءِ اِبْلُوْوْا جَنْتُ اور ہم نے آسمان میں بُدھ مرائے مُجھ کہتے ہیں نمائیت چیز دو جو جواب میں جو موادید کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جڑوں میں قرار پاکھر و بلا تکر رج نہ سبر جال جادی لیتی بلا اور کور جائیلیت کی طرح اپنے آپ کو نمائیت کی نفسیں تو دوش کہتے ہیں نمائیت چیز کو اِس کا اِقلاق نکتا تھا شہروں کی فشینوں پر رواغر کے اوپر اُنچے مقام پر روچنیاں نسل کی جاتی کھی کہ رات کے وقت آنے والے کافروں کو معلوم مجائے کے شہر کا راستہ انٹر ہونے کا راستہ ہے یہ ہم نے مجھ کہتے ہیں اب آسمان ہی کی ہمیں خبر نہیں کہ آسمان کس پڑا کا نام لے تو سائنس، ٹیکنالوجی، ایسٹرونومی، اپنی تمام ترقی کے باوجود آسمان کرنے ہو تو ہم آسمان تک نہیں پہنچ رکھیں کونکیا جانے کے مجھ کیا ہے یا سوالے کیا ہیں لیکن جو کہ قرآن مجید نے کہا ہے تو ہم مانے کے جہان ہیں اور ہم نے آسمان مجھ بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے گاروں میں لیے بڑا فردشت بنایا محافظ 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 شہکران و عطیب اور ہم نے انہیں محفوظ کیا ہر مربوظ شہکران میں کیونکہ ہماری زمان عربی نہیں ہے ہمارے ہاں کی جو لوگ قرآن مجید سے عربی بیوان سے شبہ بکتے ہیں ان کے جو لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید سے محفوظ ہوتے ہیں بعد وقال سے وہ کوئی نہ کوئی جملہ قرآن مجید پر شک کر دیتے ہیں عربوں کے آن کے سوالے یہ خادون کسی عرب ملک میں گھر کی صفائی کر رہی تھی دروازہ کھڑا کا باہر سے ایک آدمی نمرا اس کے اس پر فکرہ چستیا کہ وزین نہ آل الناظرین کے دیکھنے والاں تو ہم نے اس کو بڑا فرقش بنایا وہ خادون میں چکے عرب کی اس نے جواب دیا اور ہم نے اس کو ہر جیتا ہے کہ اللہ من اس طرح کا سمع سوائے جو تھوڑا سا سن بھاگے فاطمہ ہو شہاب و مبین تو اس کا پیچھا کرتا ہے کوئی دیکھتا ہو انگارہ ودرتا مدد نہا والکہ انا فیہا رواسیا اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ بوجھ رکھ دئیے وانبت نہ فیہا مکنی ذوئی ہے یہ موضوع اور ہم نے اس میں ہر جیت انتازے کے مطابق پھگائی مجالنا لکم فیہا معائش اور ہم نے تمہارے لئے زمین میں معیشت کا سامان رکھا ومن لستن لہو برادقین اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے ان کے بھی معیشت کا سامان ہم نے پیدا کیا وئی من شیئن ادھا ادھانا خضائی ہو اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خضانے ہمارے پاس موجود نہ ہو رومان و نظر ہو ادھا برقدر معلوم مگر اس کو ہم ایک نون میر کے مطابق ناظر کرتے ہیں ورسلنا ریاہا لگا پریا اور ہم نے چلائیں ہوایں بادنوں سے بھری ہوئیں پانیوں سے بھری ہوئیں واندھرنا من استمائے مان پاس کا ادھا کموہو اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر تمہیں اس سے سہرات دیا تمہیں پلایا ومان تم رہو برخادنین اور تمہارے پاس اس کا کوئی خضانہ نہیں اب نوٹ کی دیئے کہ اللہ تعالی نے بالش کے ذریعے سے ہمیں پانی بنانے کا زمین اور زمین کے رہنے والوں کو سہرات کرنے کا جو بردو برد کیا ہے انسان اپنی تمام کرتے ہیں اس کا پھر سکتی پیدا نہیں کرتے اور ہم ہی زندگی دینے والے اور ماننے والے ہیں اور ہم ہی پیچھے رہ جانے والے ہیں اور ہمیں خوب معلوم ہیں آگے بڑھنے والوں کے والے میں بھی تم میں سے اور ہمیں معلوم ہیں پیشے رہ جانے والے بھی وَإِنَّا رَبَقَهُ وَيُحْشُرُهُمْ اور بشک تیزا رب ان سب کو ایک اچھا کرے گا انہو حکیم العظیم بشک کو بڑا دانا اور جاننے اتبالا تھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْلُونَ اور ہمیں انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے ہوئے اور سنے ہوئے دارے وَلْجَانْ نَ خَلَقْنَاهُمِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسَانُونَ اور جنوں کو اس سے قبل ہم نے پیدا کیا آپ کی روح سے وَإِقْقَدْ خَلَقَدْ رَبُقْرِ مِنْ 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 حَمَئٍ مِنْ مَسْلُونَ عجالتو جب تمہارے جتنے فرجتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بناوں گا کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے تو جب میں اس کو سوار چکھوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوم ہوں تو یہ تین سٹیپ ہیں انسان کی تخلیق کے پہلے اس کی تخلیق جو ارجینلی کارے سے ہوئی تو اس کا تصویہ اس کی نوک بلد سواری گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اندر اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی سلائید پر لگت جبکہ جانوروں کے اندر نہیں اس پر ایڈیڈ کون ہے روح جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنیت پرمائی جو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عمر ہے اور اس کا ایک مشخص ویود ہے جس کے ذریعے سے انسان کو خیر اور شرک کی پہجان ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے معرفت آتے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محمدت اپنے دن میں محسوس کرتا ہے پھر جب میں اس کو سوار چکوں اور اس میں اپنے روح میں سے پھونٹ چکوں فَقَوْ لَهُ سَجِدِينَ تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑھنا فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ قُلُّهُمْ اَنْ مَحُولِ تو سب کے ساتھ فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ سے سوار ایڈیز کے اباب اس نے انکار کیا اَنْ لِكُونَ مَا سَجِدِينَ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہیں فَقَوْ لَا اِلِيزْ هُمَالَكَ اللہ تعالیٰ تَقُونَ مَا سَجِدِينَ اور نوٹ کی دیئے کہ یہ چھے پاروں کے وقفے کے بعد قصہ آدمی تریفت تفسیر سے آرہا ہے پہلے پارے میں آیا پھر ایک جمع ساتھ آٹھ میں پارے میں آیا اور آٹھ اور چھے چودہ چھے پاروں کے بعد پھر ابھی آرہا ہے پھر ایک چھوٹا سرکتے ہیں کس سے اگلی صورت میں پھر چھوٹا سرکتے ہیں کس سے اگلی صورت میں اور پھر ترسیر جو ہے اس سے اگلی صورت میں آئے گی صورت مریم چھوٹا پھر ایک دا ہاں اور پھر اس کے بعد تہیسمیں بارے میں سرہ ساتھ میں پھر سولہ میں آپ سات جمع کریں گے تو پھر تہیسمیں بارے میں یہ قصہ آخری بارہ آئے گا اور پھر اس میں آپ آٹھ جمع کریں گے پھر پہلا بارہ آ جائے گا تو پھر یہ قصہ ہے آپ کو یہ ساتھ بارہ پہلے بارے میں بڑھیں گے سایاتوں ابلیس کیا ہے دو کرداروں کی تہانی ہے ایک اللہ کا فیورٹ کردار اور ایک اللہ تعالیٰ کا مغضوب اللہ تعالیٰ کے غصے کا وکٹم غصے کا نشانہ کرنے والا مغضوب غد کیا ہوا کردار فرق کیا ہے دونوں سے غلطی ہوئی ایک نے معافی مانگی اور دوسرا اللہ کے جام میں آگر قالا یا ابلیسو اللہ نے پوچھا اے ابلیس مارکہ اللہ تکونا ماس حاج دین جا و جائے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے قالا لما قلی اسجدہ لے بشر مخلقتہو من سوال قالم من حمائل مسنون میرے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تمہیں سنے ہوئے سنسناتے گارے سے پیدا کی خن سناتے گارے سے پیدا کی قالا فخرج بنا اللہ نے فرمایا نکل جا تو مردود ہے وینہ علیک اللہ نتا الاجوں پر دین دن پر قیامت کے دن تک کے لئے لانت ہے قالا ربی فرمزن نیرہ یومیو باتون ابلیس کہنے لگا تو پھر تو مجھے مولد دے لے اس دن تک کے لئے کہ جب یہ دوبارہ زندہ کیا جائیں قالا فرمزن نگرین اللہ نے فرمایا جا تو مولد دی جاتی ہے الہ یوم المکت المعلوم اسی مقرر مکت کے دن کے لئے قالا ربی بماغوئی تحریلہ چلننگ انداز میں کہا کہ اللہ جیسے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے میں بھی اب انسانوں کے لئے ایک کل کشش بناوں گا ما فی الارض فی الارض زمین میں ہر چیز وَلَا اُوْوِيَنَّهُمْ اجْمَئِينَ اور میں بھی انہیں ان سب کو راستے سے ہٹاؤں گا گوبرا کروں اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِ سوائے تیرے منتخب بندوں جن کو تنہیں اپنے لئے خالص کیا ہوگا اُم پر شاید میرا بس نہ جلے باقی میں سب سے ڈبھڑ دوں اللہ نے فرمایا یہ راہ جو مجھ پر سیدھی مجھ تک سیدھی آتی ہے وَا سُنُلُو اِنَّا عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا اِلَّا مَنِتْقَرَحْمُ الْمُغْرَا بِي سوائے ان میں سے ان کے جو خود ہی گمرا ہوگا تیرے پیچھے لڑھے یہ بہت عام بات ہے کہ یہ دو طاقتیں جو ہیں یہ بلکل ایک بچے ایک اور ہدایت کے راستے پر بلانے والے اللہ کے نبی انہیں بھی اختیار نہیں دیا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب کہہ دیا کہ اِنَّا اللہ تعطیمان آمبتا بلاکِ ان اللہ جعرمان یشا جسے آپ چاہیں راہ راست پر نہیں لاسکتے ہاں اللہ جسے چاہے گا راہ راست پر دیکھے آئے گا اور شیطان سے بھی کہہ دیا اِنَّا عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ دیکھو میرے بندوں پر تمہیں ایک بڑی اختیار حاصل نہیں تم انہیں اپنا پیغام دے سکوگے دہلا سکوگے پسلا سکوگے گھبرا کر سکوگے لیکن زبردستی برائی پر نہیں لاکھو اِنَّا عَبَادِي یہ جملہ تو یاد کر رہنا چاہیے اِنَّا عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تمہیں کوئی اَكْتْوارِٹی حاصل نہیں ہوگی اِلَّا عَلَيْهِمْ سَوَائِ اُنْنَے سے جو خود ہی گمراہ ہوکر تیرے پیچھے لگی وَإِنَّا جَهَنَّمَ عَلَى مَوْعِدُهُمْ اَجْمَائِ اور جہنم وعدہ ہے حُسْبَقْ کے لیے لَحَا سَبَقُ عَبَادِي اس کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابِ مِنْ هُمْجُدُ مَقْسُوم اور ہر دروازے میں لوگ کافرین ہوں گے اس دروازے سے آئیں گے اور فلا فلا منا کرنے والے اس اس دروازے سے داخل ہوں گے اِنَّا الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ بَعُبُرُونِ بے شک اللہ سے درنے والے باغوں اور کشموں میں ہوں گے قُدْ خُلُوحَ بِسَلَامِنْ آمِنِينَ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور عمل کے ساتھ وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِنْ سِلْغِلْنِ اِخْوَانَنْ عَلَىٰ سُرُوْرِ مُتَقَابِلِينَ اور ان کے دنوں میں جو بھی یہ دوسے کہہ دیئے کوئی غل ہوگا ہردرا فن ہوگا خفتی ہوگی ہم ان کے دنوں میں سے کھینک لیں اِخْوَانَنْ بھائی بھائی بن کر بنا کر عَلَىٰ سُرُوْرِ مُتَقَابِلِينَ عامنے سامنے تختوں پر بیٹھتے ہوئے ہیں لا يَمَصُّون فِيهَا نَصَبُمْ وَلَا مَمَاهُمْ مِنْحَا بِمُقْرَجِينَ نہ پہنچے گی ان کو وہاں پر کوئی تکلیف اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے نبی عبادی پر انہم تس آیت ہے دو آیات پر کے نبی عبادی ہنمیان ورحبور ورحیم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور یہ بھی کہ انہا عذابی اور میری صلابی میرا عذاب کی بڑا دردنان عذاب منبیعوم عبادی ابراہیم اور انہیں بتاؤ خبر ابراہیم کے مہمانوں کی جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو سلام پر پیش کیا قالا فقالو سلاما قالا انہا منکو بدلون تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سے درسہ لگ گیا آنون سے لوگ ہو قالو لا توجل ہم نے کہا درگیہ برد ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک علم والے سمجھدار لڑکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیتے ہیں ایک غلام حلیم ہے کالوریٹ کرنے والے بیتے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور غلام علیم علم والے بیتے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی نصر جو ہے وہ کتنی سمجھدار ہے یہ تو آپ کوندازہ ہے یہ بنی سائید ہیں ان کی احلاد ہیں تو جنہیں انٹیلیجنٹ سرحانت وہ عام تو اپنے جگہ پر ہے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے کہ دنیا کی انتہائی انٹیلیجنٹ قوم جو ہے وہ جیوز قالا بشورت مونی علام مستانی علکبر فبیمت بشور سبت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تو مجھے خبری دے رہے ہو اس پر کہ میں بڑا ہو چکا ہوں تو کہیں ہم آپ کو سکی خوش خبر دے رہے ہیں پس آپ ہرگز نا امیدوں میں سے نہ ہوئے قالا بھمانی اپنگو یپنا رحمت ربی نیجل غالیون حضرت ابراہیم نے کہا نو نو میں مایوس نہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں اس لیے اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں قَالا فَمَا خَبُّكُمْ اَيُّهَ الْمُرْسَلُونَ اب چونکہ قوم نود جو تھی وہ اس کے لکشن حفر رحمت اللہ علیہ السلام کے سامنے تھے اور یہ بھی پکا تھا کہ ان کا رضا آنے والا ہے زیادہ انہیں شک کیا کہ یہ فرشتیں میرے پاس آئے ہیں یہ آگے گہندر میں جانے والے ہوں تو پوچھا قَالا فَمَا خَبُّكُمْ اَيُّهَ الْمُرْسَلُونَ کہنے لگے کہ اور تمہاری کیا مہم ہے اے اللہ کی بھیجے ہوئے فرشتوں قَالُوْ اِنَّا عُسِلْنَا الٰہِ قَوْمِ مُجْرِمِينَ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اللہ آلہ دو دن یعنی ہم ان پر عذاب لائیں گے اس طوائے آلِ روت کے اِنَّا لَمُنَجُوْهُ مَجْمَعِينَ اور آلِ روت کو ہم بجانے گے سَبْ قُلِلْ اَمْرَا تَرُوْ رَائِ عُسْتِيَ اِنَّا عَلَمِ الْغَابِرِينَ ہم نے خیرہ دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی فَرَمْ مَا جَا آلَمُدِ الْمُرْسَلُونَ پھر جب اللہ کے خیجے ہوئے فرشتے آئے روت کے گھر قَالَا عِنَّا مَا جَا آلَمُدِ الْمُرْسَلُونَ روت کے لے گے کہ تم عمرے سے لوگ ہو خالو بلجینا کبھی ماکانوں کی ہی ہم ضرور فرشت نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ جین لائے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم بھی لوگ شرک کرتے تھے وَا آدِ اِنَّا کَ بِلْحَقْتِ وَحِنَّا عَلَا سَعْدِتُ بُوْ اور ہم سچ مجھ لائے ہیں پر ہم سچ کہہ رہے ہیں فَأَسْلِ بِعَاجِكَ بِمِّنْبِتُ بِمْلَا اللَّهِ لہٰذا آپ اپنے دھر والوں کو راتوں رات لے کر نکٹ جائیے پر تبہ ہوا رہا ہوں اور سب کے پیسے پیسے آپ رہئے وَلَا يَلْقَفِتْ مِنْكُمْ أَحَادُونَ اور تم میں سے کوئی مر کر پیسے نہ دیکھے وَمْدُوْ اور چُلْتَ جَلَے جَانا اور ہم نے اقرر کر دی ان کو یہ بات کہ ان لوگوں کی جڑ سبو جو اسے کٹ دی جائے اور شہر کے لوگ آئے شیعہ مناتے ہوئے کے پڑے تین ایج خوبصورت کر کے لونڈے آئے ہیں لوت کے گھر تو اس سے دھیتے ہیں اور اس سے اپنا اپنی خواہش پونی کرتے ہیں حضرت لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں جہاں کا مجھے میرے مہمانوں کے سجنے میں رسوہ نہ کرو مجھے رسوہ نہ کرو کہنے لگے کہ اے لوت ہم نے تمہیں سارے جہان کی بیٹے داری سے منہ نہیں کیا ہوا ہے یہ میری بیٹیا ہے ان سے نے کہا کر لو اگر واقعی ان نے اپنے خواہش پھولی کرنی ہے اور تیری قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے فَخَدَتْهُمُ السَّيْحَتُ مُشْرِقِينَ اور پھر آن پکڑا ان کو ایک ٹکھاڑ نے یعنی ایک بڑی زوردار آواز نے مشرقین سورج کے نکتے باق فَجَعَدْنَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَمْفَرْنَ عَلَيْهِ ہجارت اکنی تو ہم نے خودبستی کو افسرے ڈاؤن کر دیا اور پھر پر مزید ٹھنگر کے پتھروں کی بارش بھی کی اِنَّا فِذَالِقَ لَحَاجَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لی وَإِنَّا لَبِسَبِيلِ الْمُقِیبِ اور یہ بستی تمہاری سیدھی جہاں پر واقع ہے ہمارے اسفار کے دلکل مین روڈ پر واقع ہے جیٹی روڈ پر ہے جیسے ہماری وہ ٹیٹسلا کے خانترازے ہیں ہماری جیٹی روڈ پر واقع تھے لیکن کبھی کسی کو توفیق ہوئی تو ان کے پاس سے بزرد میں ہوئے وہ عبرت حاصل کرتا کہ یہ اللہ کی عذاب کا نشانہ بنے تھے بلکہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں انہوں نے جہاں پر واقع پر جو پخشیاں نسل کی ہیں وہ تو ادر ادر کی سارے باتیں رکھی ہیں لیکن بڑی احتیاط سے کہ وہ مبادہ ہو نہ جائے آج تارہ چرے پہنم پر نہیں کہیں تین کی بات سے ہے وہ کھل ہے انہ فی ظالک اللہ آیتل المومنی بچہ کس میں ماننے والوں کے لئے نشانی ہے وَإِمْقَانَ اصحاب واللائی کا دلظالمی اور بن کے رہنے والے بھی بڑے گناہ گار تھے فَلْتَقَمَّا مِنْهُمْ مُنْسَ بھی ہم نے انتقام دیا وَإِنَّهُمَا لَبِيْمَامِ الْمُوِیِمْ اور یہ دونوں بستیاں تمہارے کھلے جاستے پر آتے ہیں وَلَقَدْتَقَدْزَوَا صَحَابَرَ حِجْرِ اور حجر والے والوں نے بھی رسولوں کو جھوسلایا وَآَتَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا فَقَانُوا أَنْحَا مَوْرِذِينَ اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں لیکن وہ اس سے بوں پیتتے رہے بے دوجہی بڑھتے رہے وَقَانُوا يَنْحِدُونَ مِنَا جِبَادِ بُجُودَا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو بھر کر بڑے پرنگی پہاڑوں کو تلاش کر بڑے سیکیور گھر بنایا کرتے تھے تو ان کو بھی ایک زوردار آواز میں صبح ہوتے ہوتے آن پکڑا اور آسمانوں اور زبین کو ہم نے با مقصد پیدا کیا ہے اور قیامت آنے ہی والی ہے لہذا آپ اس سے اچھے طریقے سے کنارہ کچھ ہو جائیں اور اے نبی ہم نے آپ کو ساتھ آئیتیں دورائی جانے والی یعنی سورہ فاتحہ اور ایک دلدے والا قرآن خطا فرمایا ہے اور مندال اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف جو برتنے کو دی ہیں ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو بلاتا حضر علیہم اور ان کے بارے میں غم بھی نہ کھانا اور اپنے پروں کو بچھائے رکھنا مومنوں کے لیے یہ وہی مضمون ہے جو پھر آ رہا ہے کہ دنیا کی دیب و زینت سے اپریس ہو کر اور ان کے سرداروں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو تمہارے غریب اور نادار مخلص آتی ہیں کہیں ان سے اپنی نظریں نہ پھیر دینا بلکہ تم اپنے پروں کو اپنے کندوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا یعنی اپنے پروں کو بچھائے رکھنا اور اعلان کر دو کہ میں تو بس واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں جیسے ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے کیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے اور رفیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناہم اجمائین تیرے رفیق قسم ہے ہمیں سب سے پوچھیں گے اما کامو یا مرون کہ وہ جا کرتے رہے ہیں فستہ بمعکومت تو جس کا تمہیں حکم ملا ہے ڈنکے کی چوٹ کہنے وہی پہلی وہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً مین جو مین دعوت کو دے کر آگے پہنچاتے رہے ہیں نبوہ کے تیسے سال یہ حکم آیا ہے جب آپ ڈنکے کی چوٹ کہنے جو آپ کو حکم ملایا تب آپ کو ہی سبا پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے واہ سبا ہاکا نعرہ لگا کر لوگوں کو بلایا ہے اور انہیں اپنا تعریف کرائے ہیں فستہ بمعکومت وعالدہ المشریقی تو کیا سناو کھول کر جس کا تمہیں حکم ملا ہے اور مشریقوں کی برواہ نہ کرنا انہاں کفائی ناں کل گستہ جئی ہم کافی ہیں مردار بڑھانے والوں کے مقابلے میں تیرے ساتھ تیرے لئے اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں فصوفہ یعلمونہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ورہا کب نعلمون انہ کا یذیب و صدروں کا بیمائی اپوروز اے نبی ہم خود معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے دل ہی تو ہے یا سنگو خل بارال کوئی ڈالی دے کوئی نام دھرے پاگل کہے پننون کہے تو بارال دل تو تنگ ہوتا ہے ہم نہ معلوم ہیں جس کا صلی دینے کا اندال ہے بڑا کب نعلمون انہ کا یذیب و صدروں کا بیمائی اپوروز ان کے بات پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے مینو فصوفیل میں حمد ربک بس آپ اپنے رب کی ہم کی تصمیق کرتے رہیے تو کم منہ سالی دین اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے یہ بہت عام بات ہے کہ جب بھی حالات تنگ ہو جائیں اور کوئی آپ کا سجد نہ رہے تو ایک سجد دوبارہ لاتا ہے اور اس کے ساتھ جا کے چپڑ جاؤ اس کی تصمیق کرو اس کی حمد کرو اور سجدے میں گل جاؤ اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے وابد رب کا حد تا یادیہ کا یقین اور اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ یقین آجائے یعنی موت آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا برکا اللہ کا حکم آگیا فلا تستا دلو فس تم جلدی مت کرو سبحانہ اللہ تعالی جس کے بول اللہ پاک ہے اور بہت بلندگو کرتا ہے اس شرط سے جو یہ کرتے ہیں منظر ملائقہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرشتوں کو اور عبریل کو اپنے حکم سے جس پر جاہے اپنے ملگوں میں زیجا کہتے ہوئے ام امرے ملوکے خبردار کرو انہو لا ایلہا انا فتہ بول کہ اللہ میرے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پس بجی سے درو خلق السماوات والرق اللہ نے آسمانو والرقین کو برحق پیدا کیا ہے تعالیٰ آمانی شکور وہ بلند ہے ان کے شریک بنانے سے خلق السخرق انسانہ میں نطفت ان بیضا والخطیب انسان اپنی اوطاع تو دیکھتے ہیں پھر پھر کتنی کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک مون سے لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ جھگڑا کرتا ہے اور بڑھ بڑھ کے بولتا ہے بلانامہ خلق نہا خلق ہا اور چوبائیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا لکن کی حادیف ہونے ان کے لئے تمہارے اندر ان کے اندر تمہارے لئے جنہیں جڑاول ہیں جن کوئی چیزیں ہیں جیسے ہاتھی کانت ہے جو بڑا 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 دے اور بہت سی اللہ اللہ نے جو جاندار پیدا کیے ہیں ان کی چیزیں ان کے لئے انسان کے لئے رہینت کا باعث بنتی ہیں وہ منافعوں اور بہت سے فائدے ہیں منہا تاکلون اور ان میں سے کچھ 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 کھاتے بھی ہو بڑا کن فیہ جمالون ہینا تریقونا بہینا تسراہو اور ان کے لئے تمہارے اندر جمال ہے اور ہینا تریقونا جب تم چھام کو چلا کر لاتے ہو چلا کر لاتے ہو بہینا تسراہو جب تم انہیں صبح چرانے لے جاتے ہیں یعنی طور جو ہوتی ہیں یعنی ہر علاقے کی اپنی طور ہوتی ہے یعنی ایک شہری آدمی جو ہے اس کے طور تار اور ہے اور ایک دہاتی کی طور تار اور ہے یعنی دہاتی کا تارو کیا ہے کنی پر پھنے کی یہ بڑا زمدار آکر ہے جائلی پھنے کی اس کے طور کیا ہے برپے کنی پھنے کی اور تھوٹا زمدار کنیا پہلے ہیں جب اسی طرح جانور یعنی شہری آدمی جو ہے اس کے سامنے کو ریبر گزرتا ہے اور اس کی گاڑی جو ہے وہ انتظار کرتی جائے کیلئے وہ کائے بہنسیں سامنے سے بزر جائیں اس کو کس اور لوگ کے اس پر لیکن ایک دہاتی آدمی کو طور جہا ہے اس نے ہے اسے دنگر کے میں اگر اس کا ریبر جو ہے وہ بڑا ہے تو وہ اپنے انتر جو ہے وہ گریس محسوس کرتا ہے یعنی میرا ریبر جو ہے وہ پانچ منٹ میں اس نے سڑک پار کی یہ کیا ہے اس کے لئے گریس اس کو یہاں پر ہائیلائٹ کیا جا رہا ہے بلکم فیہ جمانوس تمہارے لئے ان میں عزت ہے ہی نہ تبیر ہو نا جب تم کھام کو چرا کے لاتے ہو وہی نہ دفت رہو اور جب صبح کو تمہیں لے کے جاتے ہو ترانے کے لئے وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمِلَا بَلَدٍ نَمْ تَقُونُوا بَالِغِهِ لَا بِقِلَّا بِجِلَا بِجِلَا اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوز دور دلال جگہوں تک کہ لَمْ تَقُونُوا بَالِغِهِ کہ تم وہاں تر کبھی نہ پہنچ سکتے سوائے بڑی جان مارتا اِنَّا رَبَّكُمْ لَلْعُوْتُ الرَّبِيقِ بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور محبان ہے وَالْخَيْرَ وَالْمِغَالَ وَالْحَمِيلَةِ یہ ترگبورہ وزینہ اور گھڑے اور خچر اور گدے اس نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور اگر یہ عزت محسوس کرو وَجَخْنُكُمْ عَلَىٰ تَعْلَمُون اور اس نے وہ چیزیں بھی پیدا کی ہمیں کوئی جانتے ہیں وَالَلَّهِ فَسْنُ الزَّبِيقِ اور اللہ تک محسوس کی بھی رابہ منہ جائے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی رابتیں ہیں کیڑے بھروش راہ وَالَحَدَابُمْ اجْمَعِينَ اور اگر اللہ جائے تو تم سب کو سویدھے رابتے پر لیا جائے تو وَالَّذِي أَنْدَلَ مِنَ السَّمَاءِ اِمَانِ میں شروع کے تعالیٰ پر آیا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ جائے ہے آپ کو اندلے گا پورے انعام میں پورے نہر میں پورے روم میں پورے رحمان میں پورے واقعہ میں یہ پورے نال اب کس فروں کے ساتھ جائے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوگا یہ انسان جائے وہ بس نہیں کہتا ہے کہ پڑتا ہی جائے اور محسوس ہوتا رہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے اور اس کی میر بانیوں سے اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا آسمان سے پانی اتارا اس میں تمہارے لیے پینے کا سامان بھی ہے وَمِنْهُ شَدَرُن فِيهِ تُسِمُو اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو جنباتات کی اسی پانی سے اتتے ہیں اور اگاتا ہے تمہارے لئے اسی پانی سے کھیتی زیتون کجورے اور اگور اور ہر قسم کے میرے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور اور فکر کرنے والے لوگوں کے لئے اور اس نے تمہارے کام پر لگایا رات دن سورت اور چاند کو اور ستارے بھی اسی کی طرف سے کام پر لگائے گئے ہیں اسی کے حدود سے یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بہت چیزیں جو اتنے زمین میں پھیلائی ہیں وہ رنگر ننکی ہیں یقیناً اس میں ایک نشانی ہے نصیت حاصل کرنے والوں کے لئے اور اسی نے سمندر کو تبارے کے لئے مسخد دیا تاکہ تم اس میں سے تعلقوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جس کو تم پہنو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی چلتی ہے پانی کو کارتے ہوئے ملے تب تاہو میں فضل ہی بلہ اللہ کو شکرون اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو یہ اکرانی مجید کا محابرہ ہے محیشت کے لئے اللہ تعالی نے تمہارے دیے فضل دنیا میں خلایا ہوا ہے جو معاشر جتو جوت ہے وہ کیا ہے اللہ کو اس فضل کی تلاش کرو یعنی میں دکان پا جاؤں کہ دیکھوں اللہ نے میرے لئے کیا رکھا بلہ پرکھا ہوا ہے اللہ بلہ لکم تشکرون اور اس لیے کہ تم سکر ادا کرو وَالْقَافِ اللَّةِ رَوَاسِيَا اَمْتَعْمِيدَ اور اللہ نے گاڑ دیئے زمین میں بوجھ رکھ دیئے زمین میں بوجھ یعنی پہاڑ اَمْتَعْمِيدَ بِكُمْ مبادہ تم مبادہ زمین تمہیں لے کر دول جائے اور ہم نے کیا کیا یعنی آج سے تیس سات پہلے یعنی آج سے تیس سات پہلے یعنی آج سے تیس سات پہلے آپ دھریائی چناپ پار کرے سمودے جاتے ہوئے تو مبادہ پہاڑی سلسلہ آپ کو ملتا تھا اب آپ جائیں سب ساتھ اللہ تعالی نے تو جیسے وہ گاڑی اگر بمپک کر رہی ہو تو آپ مگینک کو دکھاتے ہیں وگلے جا آپ کو ویم بیلس ملنٹ آپ ویم بیلنس کرواتے ہیں جا کر وہ مشینگ میں کڑھا کر خاص مقامات پر جہے وہ سرٹن بیٹ جہے وہ اس کے ساتھ جہے وہ لگاتا ہے تو میر بیلنس ہو جاتا ہے تو گاڑی جہے وہ بمپیں کرنا بند کر دے تو اللہ تعالی نے یہ پہاڑ جہے وہ رکھے سے اس دنیم کو بیلنس کرنے کے لئے اور ہم نے کیا دیا وہاں سے اٹھا کر سرٹوں پر اور اپنے مقاموں میں علاقہ کو پتہ لگا دیا تو بھگتی بھگت رہے ہیں آئے دیو دلدرے کلی بچہ رہے ہیں تو اللہ نے پہاڑ میں پہاڑ گوچ لگ دیئے زمین پر مبادہ زمین میں لے کر دھول جائے تو انہارا اور اس نے نبیہ بہائی جریہ بہائی مسئولن اور راستے بنائے لاللہ تاکہ تو براہ پاؤ وعلامات اور بہت سی آرامتیں بنائیں وفن نجمی ہویا ضرور اور ستاروں سے بھی یہ راک پاتے ہیں افہمہ یخلقو کم اللہ یخلق تو کیا وہ جو بنائے اس جیسا ہے جو کچھ نہ بنائے یعنی یہ کچھ تو کچھ نہیں بناتے افہلہ ترد کرو کیا تم مسئلت حاصل نہیں کرتے بہن تاؤتو نعمت اللہ اللہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمال کرنے لگو تو تم ان کو شمال نہیں کر سکتے ام اللہ بخور رحیم میشہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخمے والا رحم فرمانے والا ہے وَاللہ اُعْلَمَا مَا تُسِّرُونَ مَا قُلِنُونَ اور جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو یا جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ بلکہ خود قیدہ کی ہوئے ہم وَا قُلِنَ اَحْيَا یہ مرتے ہیں زیرتہ نہیں ہیں وَمَا يَشُرُونَ اَيَانَ اَيُوَ اَقْرُونَ اور یہ بھی انہیں بدا نہیں کہ کب اُتھائے جائیں گے اللہ حُب اَلَا هُم قَاعِد جمہارا معبود صرف ایک معبود ہے فَاللَّذِينَ اللَّهُمُنُونَ اَقْرَوَ اَقْرَوْ اُن کے دل نہیں مانتے وہ مستقفرون اور وہ مغرور ہیں لَا جَرَمَ اَنَ اللَّهُ اَلَّهُمْ اَمَا اَسْسِرُونَ اَمَا اَلَا اَسْسِرُونَ ٹھیک بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اِنَّهُ لَا اَقْرُ مستقفری بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَاِذَابْ نِلَ اللَّهُمْ مَعْدَ عَنْزَرَوَ وَقُمْ مَجَا مُنْشِرُونَ پُلْنَا جاتا ہے کہ کیا اُتَارَا ہے تمہارے درنے مَالُو اَسْسَاتُرُ الَبْوَلِی یہ کہتے ہیں پچھلے کچھلے قرآنی کہان کے قرآنِ حجیب کے بارے میں لِيَا مِلُو اَوْزَارَا هُمْ تَامِلَتَ یَوْمَتْ قِيَامَة تاکہ کو قیامت کے دن اپنے سارے بوجھ اٹھائیں وَمِنْ اَوْزَارِ اللَّذِينَ يُدِلُونَا هُمْ جو غیرِهِمْ مِنْ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائیں بغیر سمجھے مجھے گمراہ کرنے والے اَلَا سَا مَا يَذِرُونَ سُنُلُو کہ بہت بڑا بوجھ لوگا جو غیر آئیں گے قَدْ بَقَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے بھی لوگوں نے چالے چلیں فَاتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَا قَوَائِدِ وَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقُّ مِنْ خَوْفِهِمْ وَعَتَاهُمْ تو اللہ کا حکم ان کی عمال کی بنیادوں پر آیا اور پھر گرپڑی ان پر چھت اوپر سے وَعَتَاهُمْ اُنْ عَذَابُ اور ان پر عذاب آیا مِنْ حَئِدُ اللَّهِ شُّرُونَ جہاں سے ان کا بہنوں دمان بھی انتا سُمَّهِ عَوْمَ الْقِيَامَدْ يُبْلِهِمْ یَا قُولَ وَعِذِهِ شُرَقَاءِ یَلَّذِينَ كُمْتُشْعَافِ تُنَفِهِمْ پھر قیامت کے دل رسوا کرے گا اللہ ان کو ان سے کہے گا کہاں میرے شریف جن کے بارے میں تم بڑے ایڈمنٹ تھے قَالَ اللَّذِينَ عُوْدُ الْعِلْمَ کہیں گے ان میں سے جاننے والے اِنَّا نَفِدْ يَعْزَوَ مَبَسُّ عَالَ الْقَافِرِينَ آج رسوائی اور برائی ہے منکروں کے دل اللَّذِينَ تَدَمَفَامُ وَالْمَلَائِقَةُ الْوَالِمِ انفسِ ہیں جن کی جانے فرشتے لیں گے روئے مقض کریں گے جبکہ وہ اپنے کوئی ظلم جہا رہے ہوں گے قَالَقَوْ سَلَمَا مَا سُنَّا نَامَلُ وَبِسُّوَئِ تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہ دے برائی اللہ علیہ وَالْمَالِمُ جِمَانِ تُمْ دَامِلُونَ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری تمام تردوتوں کا علم ہے قَدْ غُلُوَ اَبْبَا وَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ اَمْدِيْهَا لاقض ہو جاؤ درواز جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ ماں رہنے کے لیے فَلَبِيزَ وَالْعَسْوَ الْمُتَقَبِّرِينَ تو بہت برا ٹھکانہ ہے تقبر کرنے والوں کا وَقِیَ لِلَذِينَ اتَّقَوْ مَاذَا عَنْزَرَ رَبُّكُمْ اور کہا جائے گا اللہ سے درنے والوں کو کیا اطارہ تمہارے گرنے کہ اس کے مقابلے میں خیرٰ و خیرہ خیر اطارہ اللہ نے دردتین آفسمو بے حد دنیا حسنا جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی کیونکہ یہ دنیا میں بھلائی ہے وَلَأَدْصَرُ الْآخِرَتِ اور آخرت کے گھر تو خوب ہے وَلَنِ بَدَرُ الْمُتَقِیَ اور بہت قُمدہ گھر ہے اللہ سے درنے والوں کا جاننا تو عدمی یہ بار ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے جن میں وہ داخل دیگے رہنے آئیں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجریم انتازلہ انہار ان کے لیے تے نہرے بیٹھے ہوں گی لہو فی آمار شعود اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ رکھا جو وہ چاہیں گے جزارک علیہ وسلم المتقید یوں اندازلہ دیکھا فرحیزاروں کو اللہ ذمہ تتوفاہون ملائکہ کو طیبینا یہ وہ لوگ ہیں جن کے فرشتے جب ان کی روحیں مبت کریں گے اور وہ باق صاف ہوں گے صدرے ہوں گے جب بولونا سلام علیکم فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے اور کہیں گے اپنے شیف و رحمت کی طرح سے جندت میں داخل ہو جاؤ حل یمزرونہ اللہ اندازلہ ملائکہ تو یا دی ہم رب کیا یہ فرشتے ہیں کہ ان کا فرشتے آئیں یا ان کے رب کا حکم یا دی موسیقی